ہمارے پاس فارم ہے یہاں پہ اور دو ٹیکس فارم فیلڈز ہیں ایک ہم ای میل کے لئے یوز کر رہے ہیں اور دوسرا ہم پاسورٹ کے لئے یوز کر رہے ہیں تو ای میل کا اگر آپ کو پتے تو ایک سپیشل فارمیٹ ہوتا ہے ای میل کا اور اس میں ایڈ در ایٹ آف سائن یوز ہوتا ہے اچھا ویلیڈیشن میں سب سے پہلے ہم کیا چیک کریں گے ہاں ایکزیکلی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ای میل ایمٹی نہ ہو اور پاسورٹ ایمٹی نہ ہو اگر ایمٹی نہ ہو تو پھر ہم ای میل کا جو سائنٹیکس ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں دیریڈ سائن ہے یا جو اس کا ویلیڈ سائنٹیکس ہے پاسورٹ میں کیا دیکھیں گے کہ یار سکس کریکٹر سے کم نہ ہو نورمالی یہی ہوتا ہے نا مار دن سکس کریکٹر سے اور اگر آپ بہت ڈیپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ اس میں الیڈیڈ بھی ہو جو مجھے بھی نہیں پتہ ٹھیک ہے کس طرح وہ کرتے ہیں بارال اس لگ ان پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہم دیکھیں گے یہ ویلیڈ ہیں یا ان ویلیڈ ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پہ یہ ٹیکسٹ فارم فیلڈ ہے یہاں پہ ہم میں اس کے اٹریبیوٹ ہے ویلیڈیڈر ٹھیک ہے اس ویلیڈر کو کیا ملے گا آپ جو ٹیکسٹ لکھیں گے وہ ٹیکسٹ اس کو ملے گا وہ نل بھی ہو سکتا ہے سمجھا رہی ہو تو ہم نل کس طرح چک کریں گے ہم کہیں گے کہ if ٹیکسٹ اس ایکول ٹو نل اور ٹیکسٹ ڈرٹ اس ایمٹی تو اس کو کیا مطلب ہے کہ there is nothing here ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ریٹرن کریں گے پلیز پروائیڈ ایمیل جی سوری ایک ہی مطلب ہے بلکل لیکن یہ ہم اس لئے کریں کیونکہ یہاں پہ یہ سٹرنگ قویسچن مارک ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ایمٹی کیلئے نہیں چھوڑے گا وہ کہے گا کہ یہ ٹیکسٹ نل بھی ہو سکتا ہے سمجھا رہی ہوئا کہ یہاں پہ وہ مجھے ایرر دے رہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ یہ نل کاؤکشن بھی پہلے چیک کرتے ہیں کہ اگر ٹیکسٹ نل ہو یا ٹیکس کیا ہو ایمٹی ہو تو کیا میسج پروائیڈ کریں گے پلیز پروائیڈ ایمیل سمجھا گی یہ بہت کی ادھروائیز ریٹرن نل ویلیڈیڈر کا لوجک تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے ٹیک ہے اگر یہ ویلیڈیڈر ہمیں نل ریٹرن کرتا ہے تو اس کا مضب یہ ہے کہ وہ فیلڈ ویلڈ ہے ٹیک ہے اگر ویلیڈیڈر ہمیں نل ریٹرن کرتا ہے تو اس کا مضب یہ ہے کہ جو فیلڈ ہے وہ ویلڈ ہے اور اگر وہ ہمیں کوئی میسج ریٹرن کرتا ہے مینز کہ وہاں پہ کچھ انویلڈ ہے تو وہ میسج ہم ڈسپلے کریں گے سمجھا گی یہ بہت کی اس میں بھی ہم تھوڑا سا کام اور بھی کرتے ہیں ٹیک ہے سمیدرلی میں یہاں آتا ہوں اس پاس ورڈ میں اور اس میں بھی ہم اس کے ایمٹی کو چیک کرتے ہیں ویلیڈیٹر سٹرین ٹیکسٹ ایف ٹیکسٹ ایز ایکل ٹو نل اور ٹیکسٹ ڈاٹ ایز ایمٹی تو کیا ریٹرن کریں گے پلیز پروائیڈ پاس ورڈ ٹیک ہو گیا یہاں پہ آپ اور ایف کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں لیٹس اپوز ٹیکسٹ نل نہیں ہے اور ایمٹی بھی نہیں ہے لیٹس اپوز میں یہاں پہ لکھتا ہوں اے بی سی اب یہ یہ بھی غلط ہو جائے گا اور ایمٹی بھی غلط ہو جائے گا ٹیک ہے پھر ہم کہیں گے کہ ایف ٹیکسٹ ڈاٹ لینڈ اس کی لینڈ کو چیک کریں گے اگر لینڈ کیا ہو سکس سے کم ہو سمجھا بھی یہ اگر یہ مسئلہ بھی نہ ہو تو انڈ میں ہم کیا ریٹن کریں گے نل دیکھیں جب ریٹن کسی فنکشن میں ریٹن آ جاتا ہے تو اس کے بعد ایگزیکیوشن نہیں ہوتی نا اگر یہاں سے ریٹن ہو گیا تو بس پھر ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہی سے میسج ریٹن ہو جائے گا اب لیٹس اپوز اگر یہ غلط ہے فالس ہے تو پھر یہاں پہ چیک کریں گے اگر یہ بھی فالس ہے تو انڈ میں نل ریٹن ہو گا اب سوال یہ ہے کہ یہ اگزیکیوٹ کب ہوگا یہ ویڈیڈیٹر کب فائر ہوگا تو جب آپ یہاں پہ لکھیں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے اس فارم کے ساتھ ہم ایک کی کو منسلیکٹ کریں گے کی کو جس طرح ٹیکس فیلڈ کے ساتھ کنٹرولر ہوتا ہے وہ اس ٹیکس فیلڈ کو منیج کرتا ہے اس طرح فارم کے ساتھ جو ہے تو ایک کی ہوتی ہے فارم کی گلوبل کی اور اس میں ہم بتائیں گے فارم سٹیٹ یہ جو کی ہے ہم کس کو پاس کریں گے فارم کو means this key is responsible for tracking validation and everything ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کس طرح کریں گے یہاں پہ اس طرح کریں گے ہم لکھیں گے if form key dot current state dot validate جو آپ یہاں پہ validate call کریں گے تو اس فارم کے اندر جتنے بھی فیلڈز ہیں تمام کے تمام validators call ہوں گے اور اگر اس میں سے ایک بھی نل ریٹرن کرے گا تو مطلب یہ فارم سمیٹ نہیں ہوگا this code will execute when form is valid سمجھا گئی let's suppose یہاں پہ میں پرنٹ کرتا ہوں valid form ہاں اس میں ہمیں null provide کرتا ہے ہاں نہ آپ ایک فارم میں ملٹپل فیلڈز لینا کوئی مسئلہ نہیں دو فارم لینا کا فیدہ نہیں ہاں لے سکتے ہیں آپ دو سپرٹ فارمز ہاں لے سکتے ہیں لیکن دیکھیں موبائل کی سکرین ہے تو اس میں آپ کو ایک ٹائم پر یا تو سائن اپ ہوگا یا لوگ ان ہوگا ٹھیک اگر آپ ویب کی طرف جاتے ہیں تو ہو سکتے وہاں پر سکرین سائز زیادہ ہو لہدو نورمل موبائل میں ہم ایک ٹائم تھے میںک ہی بھو کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے دیکھیں میں ایمیل کو بھی امٹی چھوڑ رہا ہوں اور پاسوڑ сколько پر انٹی چھوڑ رہا ہوں اور لاغن پہ کلک کریں کےothe ہے تو یہ جو میسج آ رہے ہے ٹخریز پروائیڈ ایمیل اور ٹھ환 پاسوڑ میں کو scans کریں ٹھیک ہے نہ مسجد پروائیڈ ایمیل ایمیل اور ٹھوجس پروائیڈ پاسوڑ اب ایمیل میں اور کچھ بھی لکھ لیں let's suppose ABC login کریں گے تو یہاں پہ error نہیں ملے گا حالانکہ یہ invalid ہے لیکن وہاں پہ ہم نے further check لگانا ہے اب دیکھیں password پہ ہے please provide password let's suppose ABC تو یہاں پہ ہم نے یہ length کی check کی ہے تو کیا message آئے گا password too short at least 6 characters are required سمجھا گی یہ validators کی اب اگر یہ 6 characters سے زیادہ ہوں یا 6 ہوں تو پھر آپ کو یہاں پہ error نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں کہ ہم اس ایمیل کو کس طرح verify کریں گے کہ یہ valid ہے یا invalid ہے تو یہ concept use ہوتا ہے regex کا regular expressions کا ٹھیک ہے تو اب I don't know کس طرح ہوتا ہم simply google سے help لیں گے ٹھیک ہے flutter email validation regex دیکھے یہ کس نے پوچھے how should I check if the input is an email address اچھا تو google and step or flow are our friends our best friends developers کیلئے ٹھیک ہے تو جب بھی ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم یہی سے help لیتے ہیں صرف میں نہیں اگر ایک بندہ let's suppose facebook کیلئے code لکھ رہا ہے یا microsoft تو وہ بھی یہی سے help لیں گے اچھا یہ تو 9 سال پہلے کسی نے پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیٹی یہ expression ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں ہے کہ مطلب اب I don't know regular expressions کس طرح کام کرتے ہیں لیکن یہ ناکسیمپل دیا ہوا ہے has match email for that simple regex works pretty good یہ regex بھی آپ لگا سکتے ہیں جی جی آپ کسیم سے restrictions لگا سکتے ہیں کہ اس text میں کیا ہونے چاہیے جی بالکل بلکل اسی طرح ہے تو یہ انہوں نے email کیلئے بنایا ہے کہ اس میں at the rate ہونا چاہیے اس میں dot something ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے اسی code کو اٹھایا ہے اور یہاں پہ paste کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے text ٹھیک ہے email valid تو یہاں پہ ہمیں true یا false ملے گا true کب ملے گا جب یہ match کر جائے گا مطبب valid email ہے اور false کب ملے گا تو میں نے یہاں پہ کیا کیا if not email valid not کیا ہے نا سمجھا گئی ہے پہلے ہم نے mt کا چیک کیا اور اب ہم اس کی validity کو چیک کر رہے ہیں تو abc پہ error آنا چاہیے یا نہیں invalid email address یہ valid ہے یہ بھی invalid ہے abc at the rate of t ot dot کوئی نہیں بتے گا کہ یہ email exist کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ جسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ valid ہے ہاں اس کا سینٹیکس جو ہے وہ ٹھیک ہے کیا لکھ دیں اب اتنا وہ کیا کہتے ہیں سانڈ پروف نہیں ہو سکتے لیکن کبھی حد تک آپ کو وہ بتائے گا جو اس میں مین مین چیزیں ہیں abc.com ٹھیک ہے انویلڈ بتا ٹھیک ہے تو ویلڈیشن کی سمجھ آگئی ہے تو اب مختلف قسم کے ویلڈیشن یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے